گھبرہت والی مسکراہت، زبردستی کا مسافحہ اور بہران سے نمٹنے کا پی سی بی والا طریقہ یہ سب کچھ ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہیلو ان اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراں بعد ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے کرکٹ بورٹ نے دو ستاروں کو دو سٹارز کو ایک دوسرے کے مدد مقابل لا کھڑا کیا اور کس طریقے سے کیسے مزگا خیس انداز میں فنی سٹائل میں اس سارے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ تمام جو کرائسز ہیں پی سی بی کی مینجمنٹ کی نالائکی کا مو بولتا ثبوت ہیں کرکٹ کی سب سے بڑی ویب سائٹ ESPN کرک انفو پہ دانیال رسول نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کا لبے لباب یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے نہیں فالو کرنا پی سی بی کو جب بھی آپ پر کوئی کرائسز آ جائیں تو آپ نے پی سی بی کا جو طریقہ کار ہے اس کو استعمال نہیں کرنا دوستو ہمارے ملک کی ایک کرکٹ بورڈ کی دنیا بھر میں جگ ہسائی ہو رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے بابا رازم کو دوبارہ سے کپتان بنایا شاہین افریدی کو ہٹا دیا محس پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کی کپتانی پر شاہین افریدی کو ہٹا دیا گیا یہ سارے معاملات دنیا میں ایک بہت ہی فنی طریقے سے دیکھے جا رہے ہیں اور ساری دنیا پی سی بی پر ہس رہی ہے کہ دیکھو اس طریقے سے ہم نے نہیں چلانا اپنی کرکٹ کو یہ ہمارے لئے اگزمپل ہے تو پی سی بی اس ٹیم دنیا بھر کے لئے اگزمپل بن چکا ہے کہ کیسے آپ نے کام نہیں کرنا تو دوستو یہ یقینا ایک شرم کی بات ہے دوستو دانیال رسول نے ایک تصویر شیئر کی جو خود پی سی بی نے وہ تصویر کھینچ کے اپنی ویب سائٹ پر ڈالی تھی تو اس پہ دانیال رسول یہ لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ملک کا ایک طاقتور سیاستدان اور وزیر داخلہ ایک دفاعی انداز میں جو ہے اپنے سابق کپتان سے مسافہہ کر رہا ہے ہاتھ ملا رہا ہے اور ان سے نظریں ملاتے ہوئے گھبرا رہا ہے اور ایک بڑی گھبرات والی مسکرات اس کے چہرے پہ آیا ہے ندامت اس کے چہرے سے آیا ہے تو دوستو انہوں نے دانیال رسول نے یہ بھی لکھا کہ شاہین افریدی کو کپتان بنانا غلط فیصلہ تھا لیکن شاہین افریدی کو ہٹا کر دوبارہ سے بابا رازم کو کپتان بنا دینا اور بھی زیادہ غلط فیصلہ ہے یا تو بورڈ کلیر کرے کہ پہلے غلط کیا تھا یا تو بورڈ کلیر کرے کہ اب غلط کر رہے ہیں تو دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس طرح سے معاملات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں دانیال رسول نے یہ بھی لکھا کہ یہ کوئی نیا موقع نہیں ہے انیس سو نوے میں ساری دنیا یہ تماشا دیکھ چکی ہے کہ کس طرح ہر سیریز کے بعد پاکستان کا کپتان تبدیل ہوتا تھا انیس سو بانوے سے لے کر دو ہزار تین تک گیارہ سالوں میں کوئی دس سے گیارہ کپتان تبدیل ہوئے وسیم اکرم گئے سلیم ملک آئے پھر وسیم اکرم آئے پھر وسیم اکرم گئے تو سعید انور رمیز راجہ آمر سوہیل آئے پھر وسیم اکرم کپتان آگئے پھر وسیم اکرم ہنچلے گئے پھر راشد لطیف آگئے پھر آمر سوہیل آگئے پھر وسیم اکرم آگئے پھر مہین خان آگئے اور پھر وکاری انس آگئے اور اس طریقے سے یہ تماشا 2003 تک چلا تو اب وہی چیز دوبارہ ہو رہی ہے تو دانیال رسول اور اسپین کرکٹ ویب انفو کی ویب سائٹ پر یہ آرٹیکل ہے لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں پی سی بی کے لیے نئی نہیں ہیں پی سی بی ماضی میں بھی یہ بلنڈر کرتا رہا ہے اور ایک اور مرتبہ پی سی بی نے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے اب جو دلوں میں یہ فاصلے بن گئے ہیں یہ بھی پی سی بی کی پرانی عادت ہے کھلاڑیوں کے درمیان پی سی بی فاصلے بنانے میں مہارت رکھتا ہے دوستو دانیال رسول نے یہ بھی لکھا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ کھلاڑیوں کے درمیان فاصلے بنا دیے گئے ہوں ماضی میں بھی یہ ہوتا آیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ خاص طور پر جو سپر سٹار کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے درمیان فاصلے بنانے میں اور جو گروپ بندی ہے جو لابنگ ہے اس کو ہوا دینے میں مہارت رکھتا ہے دوستو تصدیق کے لیے آپ یہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ خود وزٹ کیجئے آرٹیکل پڑھئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اب اس آرٹیکل کے اوپر تھوڑی سی ہم اپنا تجزیہ کر لیتے ہیں دیکھئے دوستو دانیال رسول نے اور ای ایس پین کرک انفو نے کچھ غلط نہیں کہا پاکستان کرکٹ بورڈ میں محسن نکوی کو چیئرمن بنا دیا جاتا ہے جو اس سے پہلے نگران وزیرعالہ پنجاب تھے دیکھئے وہ بھلے جتنے مرضی طاقتور ایڈنسٹریٹر ہوں جتنے مرضی طاقتور سیاستدان ہوں جیسے مرضی سخت ہوں دبنگ ہوں جو مرضی ہوں لیکن ان کی کیا اوقات ہے امریکہ کا صدر جو بائیڈن اس کے آگے تو محسن نکوی کچھ بھی نہیں ہے اگر جو بائیڈن بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بن جائے گا تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے دنیا کے جو کرکٹر ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کریں گے کہ بھائی جو بائیڈن ہوگا تو اپنے گھر ہوگا کرکٹ کا آپ کو کیا ایکسپیرینس ہے تو کرکٹ کے جو ایکسپیرینس ہے وہ کرکٹرز کو بنانا چاہیے رمیز راجہ کو امران خان نے اگر چیئرمن بنا دیا تھا نئی حکومتوں نے امران خان کے بغض میں اگر ان کو ہٹانا منظور تھا تو وسیم اکرم کو آپ چیئرمن پی سی بی بنا دیتے آپ کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن ان کو نہیں آئے گی یا فلان چیزیں نہیں آئے گی تو آپ ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک نیچے سٹاف رکھیں محسن نکوی کو نیچی پوزیشن پر کام کرنا چاہیے تھا یا کوئی اور بندہ ہوتا جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے لیکن جو پی سی بی کا فیس ہونا چاہیے وہ ایک سوپر سٹار کرکٹر کو ہونا چاہیے وسیم اکرم کو آپ بناتے ہیں چیئرمن اور محسن نکوی کو آپ چیف آپریٹنگ آفیسر یا اس قسم کا آپ کوئی اہدہ دے لیتے ہیں تاکہ محسن نکوی ایڈمنسٹریشن کے معاملات چلاتے ہیں لیکن وسیم اکرم پی سی بی کے چیئرمن ہوتے کیونکہ کرکٹ کی سمجھ رکھنے والا اور ایک جو سوپر سٹار کرکٹر ہے اس کا ہی ویجن جو ہے کرکٹ کو چلا سکتا ہے بی سی سی آئی کی مثال آپ کے سامنے ہیں بی سی سی آئی ایک پرائیوٹ انٹیٹی ہے بی سی سی آئی میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا بی سی سی آئی سپورٹ منسٹری آف انڈیا سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتی بی سی سی آئی خود ایک پرائیوٹ ادارہ ہے وہاں پہ آپس کے الیکشن ہوتے ہیں اور ایک پریزیڈنٹ چن لیا جاتا ہے ایک عرصے تک پریزیڈنٹ چن آ جاتا ہے پورا ٹینئور ہوتا ہے ٹینئور ختم کرنے کے بعد پھر بی سی سی آئی دوبارہ سے الیکشن کنڈکٹ کرتا ہے مختلف سابق کرکٹر صرف سابق کرکٹر یا کرکٹ احدوں پہ کام کرنے والے لوگ ہی ایپلیکیشن دیتے ہیں اور پھر ان ایپلیکیشن کے اگینسٹ جو ہے الیکشن ہوتے ہیں چھوٹی سی ایک سیلیکشن ہوتی ہے کچھ ٹیم کھلاڑیوں کی کمیٹی ایک بندے کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے سیلیکٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے یہاں سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں جو حکومت آتی ہے اپنے کسی سیاسی بندے کو کرکٹ کا چیئرمن لگا دیتی ہے کیونکہ کرکٹ میں پروفٹ ہے تو اب نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنا بندہ لگا دیا امران خان کی حکومت تھی تو پہلے انہوں نے کوئی اپنے اور بندے لگائے سیاسی لوگ لگائے پھر انہوں نے جو ہے رمیز راجہ کو لگا دیا اور پھر اسی طریقے سے یہ تماشے چلتے رہے دیکھئے محسن نکوی یا کوئی اور بھی جو جتنا مرضی بڑا سیاستدان ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کی لیے کرکٹ سے دور رہو آپ کی بڑی مہربانی کرکٹ کو آپ سیاستدانوں نے بیوروکریٹس نے تباہ و برباد ہی کیا ہے اور کچھ نہیں کیا تو خدا کے لیے آپ کو خدا رسول کا واسطہ کرکٹ کی جان چھوڑ دو میرے بھائی آپ وزیر داخلہ کی اتنی اہم پوسٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ اس کو سنبھالو آپ وہاں جا کے سرف کرو پاکستان کو آپ کی ضرورت انٹیریر منسٹر کے طور پر ہے پاکستان کو آپ کی کرکٹ کے چیئرمن کے طور پر بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو خدا کے لیے فوراں یہ پوزیشن چھوڑو وسیم اکرم صاحب آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ چیئرمن پی سی بی کے عہدے کو قبول کیجئے اور اس عہدے پر آئیے اور پاکستان کو وسیم اکرم جیسے بندے کی ضرورت ہے جو کرکٹ کو ایک نیا ویزن دے سکے ایک نئی سوچ دے سکے وسیم اکرم صاحب آسٹریلیا میں بھی رہتے ہیں آسٹریلین کرکٹ سٹرکچر سے بہت واقف ہیں آسٹریلین کرکٹ سٹرکچر دنیا کرکٹ کا بہترین سٹرکچر ہے پاکستان کو بھی اگر کسی سٹرکچر کو ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے یا انسپاریشن لینے کی ضرورت ہے تو وہ آسٹریلیا سے بڑی اور کوئی مثال نہیں اور آسٹریلیا کو وسیم اکرم سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تو وسیم اکرم صاحب خدا کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے عہدے کو قبول کیجئے میں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں گا میں ساری کرکٹ کے کرتا دھرتا لوگوں سے درخواست کروں گا اور جن لوگوں کے ہاتھ میں بھی چیئرمن تبدیل کرنا ہے میں ان سے یہ درخواست کروں گا اس ویڈیو کا توسط سے کہ وسیم اکرم کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمن لگایا جائے محسن نکوی صاحب یا کوئی اور سیاستدان یا بیوروکریٹ جتنا مرضی بڑا ایڈمیسٹریٹر ہو جو بائیڈن امریکہ کا صدر بھی کیوں نہ اگر آ جائے تو جو بائیڈن کو بھی پی سی بی کا چیئرمن نہ لگایا جائے کسی کرکٹر کو ہی پی سی بی کا چیئرمن لگایا جائے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھے سٹرانگ ایڈمیسٹریٹر کی ضرورت ہے تو اسے سی او او چیف آپریٹنگ آفیسر جب کوئی اور عہدہ کرکٹ بورڈ میں دے دیا جائے سب سے بڑی کرسی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سبسکرائب کیجئے ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے میرا نام ہے ذلکر نین آوان اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ